لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اتوار کو منارہ پاکستان پر جنے سے رکھ دیا ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے رماغ دیا ہے کہ آپ لوگ آئی جی پنجاب اور چیف سیکیٹر کے ساتھ بیٹھیں اور میکنزم بنائیں آپ سب مل کر اس معاملے کا حل نکال لیں لیکن آپ لوگ سسٹم کو چلنے دیں دفعہ 144 کے نفاظ کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ نے حماد عزر کی درخواست پر سماعت کی حماد عزر کے وکیل عزر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی نگران پنجاب حکومت نے الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ کی اس تعدا ہے کہ عدالت نگران پنجاب حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے اور مستقبل میں بھی دفعہ 144 کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کرے سرکاری وکیل نے بتایا کہ تحریک انصاف کا ایک مرتبہ پھر بغیر اجازت مینارے پاکستان میں جلسہ کرنے کا پلان ہے پی ایس ایل میچز بھی شیڈول ہیں سیکیورٹی خدشات ہیں جسٹس تارک سلیم شیخ نے ریمارکس دیئے کہ اگر تحریک انصاف نے جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کرے آپ لوگ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھیں اور میکنزم بنائیں آپ سب مل کر اس معاملے کا حل نکالیں خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کی زندگی چلنے دیں آپ لوگ سسٹم کو چلنے دیں لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو منارے پاکستان میں اتوار کے روز جلسہ کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا اور ہدایت کی کہ پی ٹی آئی اتوار کو ریلی بھی نہیں نکالے گی عدالت نے مزید سمات جمعہ تک ملتوی کر دی کیامرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز